اسلام علیکم کیا حل ہے سب کا فریش اینڈ مور کچھن اینڈ و لاغس میں خوش شام دید تو آج میں بنا رہی ہوں چکن تکہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار چکن تکہ کی ریسپی ریڈی ہوگی تو چلیے جس کے لیے میں نے تقریباً ون اینڈ ہاف کے جی چکن لیا ہے جس میں میں نے چکن ونگز کے پیسز زیادہ لیا ہے تو اس کو اچھے سے دھو کے میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے یہ میرے پاس چلی فلیکس ہے 4 سے 5 سپونڈ ڈرائی کوری اینڈر ہے زیرا پاوڈر ہے 2 سپونڈ ڈرائی کوری اینڈر ہے اور 1 سپونڈ زیرا پاوڈر ہے چلی گارلک پیسٹ ہے تقریباً 4 سے 5 یوگرٹ ہے ہاف کپ ایک برتن لیں گے اس میں ہم جو چکن میں نے دھو کے پہلے سے اچھے سے رکھا ہوا ہے 1.5 گیجی ہے تو یہ ہم ایک کھلے مو والے برتن میں اس کو ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تمام مسالہ جا جو ہیں وہ ڈالیں گے یوگرٹ ڈالیں گے ہاف کپ آپ اس کو ایک کپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس میں لیمن جیوس بھی ایٹ کروں گی تو اس وجہ سے میں اس میں ہاف کپ ڈال رہی ہوں ڈرائی کورینڈر پاورڈر اور سیرہ پاورڈر جو ہے وہ بھی اس میں پیسا ہوا جائے گا پاورڈر ان کا اور یہ چلی سوری جنجر گارلک پیسٹ یہ جائے گا اس میں اور چلی فلیکس ہے کافی زیادہ تقریباً 4 سے 5 سپون ہے یہ اس میں ڈالیں گے ہم بزاری مسالہ اس میں یوز نہیں کر رہے اس میں اولی میں گھر کے مسالے یوز کر رہی ہوں جس سے ان کا ٹیسٹ بہت تھی مزدار اور زبردست بنے گا سالٹ ایڈ کیجئے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں سالٹ ایڈ کریں گے کم زیادہ آپ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اس میں میں تقریباً 10 سے 12 لیمن جوس جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی لیمن کٹ کے تو ان کا رسٹ جو ہے وہ اس میں جوس اس کا ایڈ کریں گے کرنے کے بعد ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے میں اس میں وینیگر یوز نہیں کر رہی اور لیمن جوس جو ہے وہ صرف اس میں یوز ہوگا تو اس کو اچھا سا میرینیٹ کریں گے مکس کر کے اس کو تقریباً 4 سے 5 آورز کے لیے آپ اسے ریسٹ دیں گے تو اچھا سا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں 4 سے 5 آورز ہو چکے ہیں اور اچھا سا ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے مکسچر تو یہ اب ہم ایک سیخ لیں گے یوں ایسے اور اس کے اوپر چکن کو لگاتے جائیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ اگیٹھی کے اوپر ریڈی ہوگ رہے ہیں یہ میں نے اس طرح سارے لگا لیے گھر میں بنانا بہت ہی ایسی ہے اور گھر میں بنی ہوئی چیز کی بہت زیادہ جو ہے وہ صفائی سے بنتی ہے اور صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں ایک سائٹ جب ان کی کوک ہو جائے ہلکی ہلکی تو ہم برش کی مدلت سے اس کے اوپر آئل لگائیں گے اس کو یہ شائننگ کے لیے آپ نے بہت زیادہ ان کو وہ نہیں کرنا پکانا نہیں ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں اور فوراں فوراں چینج کرتے جائیے ایک منٹ کا ریسٹ دینے کے بعد دوسرے سائٹ پہ چینج کیجئے تو بہت ہی ایسی طریقے سے آپ گھر میں چکنٹکہ ریڈی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ریسپیس اچھی لگتی ہے تو ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور لائک شیئر کرنا تو مت بھولیے تو یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں اور ہم انہیں ایک برطن میں نکالیں گے نکالنے کے بعد جو اور ہیں سیکھیں ان کو ریڈی کر لیا گیا ہے اب وہ تیار ہو رہی ہیں ریڈی ہو رہی ہیں تو یہ دیکھئے ان کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہی مزید کا ہوتا ہے بزار کے مسالے جو پیکٹس میں ملتے ہیں ان کا ٹیسٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ صحت کے لئے بہت نقصان دے ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے گھر میں مسالے تیار کریں اس کے اور وہ اس میں ایڈ کریں اب یہ ہم نے اینڈ میں ایک دو ٹوماتو اور انین کاٹ کے وہ بھی اس کے ساتھ رکھے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار چکن ٹکا ریسپی اور یہ ڈیش آؤٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح آپ ان کو ریڈی کریں اور ہمارے چینل کو زدہ سے زدہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کا جہار ضرور کیجئے اللہ حافظ